آج میں آپ کے سامنے یہ مولانا شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ نے سیر نبی لکھی ہے اور اس قبر بھی وہ کیا بتاتے ہیں آپ درہا اس کا صفحہ نمبر 149 ہے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو صحابہ کی پڑھ کے سناوں گا بھی حمدیں پھر کیا تھی اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیے تو پھر کس طرح انہوں نے جانے ہیں ہمارے ہاں گھر سے فجر کی نماز کے لیے انہوں نے اٹھا جاتا ہے جس اتنی مردی کہلو میں کہتا ہوں ٹٹکے مار جاؤ اگر یہ سو جائیں رات کو میرا نام بٹھائی بدلنے آپ میرا نام نہ ٹائم پر سونا نہ تحجد نہ فجر جو بھی پڑھنی اکے ستے ہوئے نمازیں ادا کرنے پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا یہ سن لیں کہتے ہیں برحال قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنام میں شروع کیے جب ٹھیک دپہر ہو جاتی وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے عرب کی تیز زوب ریتلی زمین کو دپہر کے وقت جلتا توہ بنا دیتی وہ ان غریبوں کو اسی طوے پر لٹاتے چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں اللہ اکبر گرمی میں انہوں نے پھر نکال لینا چھاتی پر بھاری پتھر لٹکا دیتے پھر اس کو کہتا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں بدن پر گرم ریت بچھا دیتے لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس میں داگتے خیر پکڑ کر پانی میں ڈپکیاں دیتے یہ مسیبتیں تمام بے قسم مسلمانوں پر عام تھی لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ ہی مہرمان ہو گئے تھے یعنی تنزیہ جمعہ لکھا ان کے نام یہ حضرت خباب بن العرد تمیم کے قبیلے سے تھے جہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیئے امہ انمار نے خرید لیا یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی علیہ السلام حضرت ارکم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چھ سات لوگ اسلام لائے قریش نے ان کو ترہ ترہ تکلیفیں دی اور ایک دن کوئلہ جلا کر زمین پر بچھایا جب چت لٹایا تو ایک شخص شاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں یہاں تک کوئلے پیٹ کے نیچے پڑے پڑے تھنڈے ہو گئے خباب نے مدوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو پیٹ کھول کر دکھائی برس کے داک کی طرح بلکل سفید پیچھے کوئی نہیں تھا ذرا پردہ ہٹا تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا تمہارے بدن پر تو جسم پر گوشت ہی کوئی نظر نہیں آتا یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا عمر یہ اس دور کی یاد ہے جب تم لوگ ہمیں زمین پر لٹا لیتے تھے تو ہم اس پر مارے کھاتے تھے دین اسلام کے لئے حضرت خباب جہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا مانگتے تو جواب ملتا جب تک محمد کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہیں ملے گی یہ کہتے نہیں کہ جب تک تم مر کر نہیں جیو کہتے ایک روپیہ نہیں دینا پیسے مار لیے لوگوں نے جب دین کے لئے یہاں اتناب مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں حضرت بلال یہ وہی بلال ہیں جو موزن کے لقب سے مشہور ہیں حبشیو نسل اور امیہ بن خلف کے غلام جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی ریت پر لٹاتا اور پتھر کی چنان سینے پر رکھ دیتا تاکہ جنبش کرنے نہ پائیں ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے آہد آہد نکلتا رہتا جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسیب باندھی لونڈوں کے حوالے کیا وہ ان کو شہر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گسیرتے پھرتے لیکن یہ اب بھی وہی رات لگاتے آہد آہد یہ دیکھیں صحابہ کسی قرآن کے ساتھ کیا آہد وہاں جاتے ہیں مکہ پاک میں میں کہتا ہوں کوئی کھانے کا ہوتل نہیں چھوڑتے اس قدر یہ مسلمان بھوکے ننگے اور شوڑے ہیں میں فلانے مطام پر روٹی کھا کے آیا اور تو مطام عمر پر گیا تھا فلانے نے تُو نے وہ البیک کھایا فلانی لبند بڑی مزیدار ہے کوئی فرصد ہی نہیں مسلمانوں کو اور حرم میں بھی اس لئے جاتے ہیں وہاں ایسی شیسی لگا ہوتا ہے ارام سے بیٹھے رہتے ہیں موجے کرتے ہیں یہ وہ حرم ہے جو رسول پاک کا دور اس وقت کا حرم ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو میں آپ کو بڑا نام دیتا بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں نبی پاک کے دور والا حرم ہوتا ہے نہ بجلی نہ کوئی ایسی نہ کوئی پکھا نہ کچھ بھی نہیں گرم بیت وہاں پر کنکریاں پڑی ہوتی ہیں سعیدہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے ماتھیں جو ہیں وہ جل جاتے ہیں آپ وہاں پر جاتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا بھی کیا بہت بکتا ہے کیا کوئی دین بکتا ہے وہاں پر جاتے ہیں وہاں پھرتے ہیں جائیں جا کے وہ پہاڑیاں دیکھیں جن کے اندر حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر مارا کرتے تھے وہ پہاڑی نہیں دوننی آپ نے یہ کام آپ نے دوننا ہے کہ یہ کام بڑا آسان ہے حرم سے نکلو نماز پڑی تصویح کرتے ہیں پھر واپس سار پہ کپڑا رکھا باگے جاتے ہیں ٹنڈے گرم باگے بڑی گرمی بڑی گرمی اندر جا کے چوبیس گھنٹے ایسی چلنے ہیں باہر نکلتے ایسی چلنے ہیں تھنڈا آبے زمزم یہ وہ آبے زمزم ہے تھنڈا وہ گرم آبے زمزم آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اس کونے سے پانی نکال کر پیتے ہیں آپ کی طبیعت ہی گو جاتی اب تو بڑا بزمز اوپر بھی گراتے پیتے بھی ہیں اب وہ نہ حرم ہیں نہ اہلِ حرم ہیں وہ اس لئے آپ کو کیا پتا بھی اسلام کس طریقے سے دنیا کے اندر پھیلا اور کس طرح سے نہیں پھیلا تو بلال کا جو حشر ہو اب آجاؤ دوسری طرح حضرت امار یمن کے رہنے والد ان کے یاسر مکہ میں آئے ابو حضیفہ مکزومی نے اپنی کنیس ہے جس کا نام سمیہ تشادی کر دی امار اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے جب یہ اسلام لائے تو ان سے صرف پہلے تین شخص اسلام لائے چکے قریش ان کو جلتی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے ان کے والد اور والدہ کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا حضرت سمیہ حضرت امار کی والدہ تھی ان کو بجہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچی ماری وہ ہلاک ہو گئے اور کہا اسلام قبول کر رہے اممہ نے کہا میں کسی صورت میں اسلام قبول کرنے والی نہیں ماہوں کے بڑی عورت عورت جب اپنے عظم پر آ جاتی ہے تو کوئی نہیں اب تو عورتوں کو کنگی پٹی سے فرصت نہیں ہے نا اب تو وہ مالز میں گھومتی ہے وہ اپنے جا کے نینی کے اور پیڈی کے اور کراتی پھرتی ہے اب اس کی لپسٹیک ہی نہیں اترنے دیتی وہ اپنی اب وہ مائیں رہ نہیں گئیں جو امار جنتی تھی وہ مائیں اور تھی جن کے پاس آتا امار رضی اللہ عنہ ہوا جیسے لوگ آتے تھے وہ سمیہ جیسی ماہ ٹونڈ کر لاؤنا جو اسلام کی پہلی شہید لوگ کہتے ہیں اب امار نہیں نظر آتا اسلام کی حدمت کے لئے امار کہاں سے سمیہ ہے نہیں یاسر ہے نہیں نہ ماں باب کے وہ نمونے آپ کہتے ہیں میرا پتر امار بن جائے وہ کیسے بن جائے یار تیرا پتر امار کس طرح بلال بن جائے تیرا پتر نہ تم وہ باب ہو نہ ماں اب کہاں سے وہ مائیں آپ نے ٹونڈ نہیں تو یہ فرماتے ہیں اس کے اور کیا ہوا بی بی سمیہ کو لے گئے اور ایک ٹانگ ایک طرف باندھ کے ایک طرف دو اٹھ مختل سمتوں میں چلا دیا جسم ہی پھار دیا اور شرم گاہ کے اندر نیزہ مار کے بجل نے ان کو شہید کر دیا اب دیکھیں وہ مار نبی پاک نے روز گزرنا فرمایا علی یاسر اللہ نے جنت میں بڑا مقام رکھا اس میں صبر کرو انشاءاللہ وہ قریب ہی ہے اور جناب شیریٹن بن گیا جی اب ہیٹن بن گیا جی اب بندہ اود بن گیا اس کے ساتھ ہی تو مرو جا کر دیکھو تم کو پتا چلے وہ ایک ہی قبرستان ہے اور اس کے اندر کیلی بی بی سمیہ کی وہاں پر قبر بنی ہو کیلی بی بی سمیہ کی قبر کسی کو پتا ہی نہیں وہ قبر دیکھنے نہ لے جانی نہ کسی کو وہ قبریں یہ پوجھنے والی بہت ان کو شکین ہے بھی وہ مزار ہوتا بی بی پاک دامنا کا وہاں پر کھانے پینے کا پروگرام چلتا رہتا خوب یاشیاں ہوتی ادھر جاؤ منتیں مرادیں حضرت سمیہ کی قبر پر کسی نے دی جانا وہ عبر لینے کے لیے بی سمیہ نے پتر جانا تو کیسا پتر جانا اور شوہر کو ہمت دیتی رہی تو کسی نہ حضرت یاسر کو ہمت دیتی رہی یہ کس قسم کی عورت تھی اور اس کا کیا عصو ہے نہیں عورتیں کہتی ہیں میں دین ڈوننا چاہتی ہوں آتی ہیں میرے پاس کچھ سب ہمارا ایک دن مقرر کر دیں دین سیکھنے کے لیے آج آج کوئی نہیں آتا پھر کوئی ختم کوئی کام نہیں جب بھی پوچھتی شوہر مارتا ہے اس کو دبانے کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ ہمارے گھر میں روٹینی آتی وہ بڑھانے کے لیے تاکہ میں میرا پتر خوب یاشیاں کریں وائی فائی چلتا رہے گھر کے اندر اور کیبل کی فی صدا ہوتی رہے میرا اور میرے شوہر کا موبائل فون چلتا رہے اس میں پیسے خوب آئیں شام کو ہم سب بلیں اور پیزا ہٹ پہ جا کے پیزا کھائیں نہیں ہوا تو یہاں آٹر دے کے منگا لیں کچھ کریں صحیح کھاتے پیتے رہیں ایٹ اینڈ ٹرنک زندگی اسی شہ کا نام ہے جینا اسی کا نام ہے یہ سمیہ ہے اور یہ عورتیں آپ کہتے ہیں دین کے لیے کیا تک ادو کرتی دین کے لیے اور آپ نے اپنی بیویوں اور بینوں اور بیٹیوں کے لیے کیا آپ نے آج تک کوئی سمان کیا اپنی ماں کے لیے بھی یار میں پڑ گیا ہوں میری ماں جہل ہے میں اپنی ماں کو دین پڑھا ہوں ابو حریرہ رسول اللہ کے پاس آگئے یار رسول اللہ ماں ہی میری مسلمان ہوتی اتنی فکر تھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا دعا ہوتھائے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو کوئی ایمان بخش رہی کتنا کرتی تھی ماں اخیر وہ ماں ایمان لے کبھی کسی نے اپنی ماں کا پوچھا کہ امیدی آپ کو بہن کا کوئی احتمام کیا ہو بھی لڑکی بیئے کر گئی ہے تو اب تجھے چاہیے دین کے لیے نہیں کوئی بیٹیوں کے لیے دین کا ترگی کوئی بہنوں کے لیے بہنوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتے بیا دیں با اپنے گھروں میں با ایک ہی بات بے اب شوہر مارتا ہے اب گالیاں دیتا ہے اب شوہر اس کو کوئی بتاؤ کہ تیرے سبردے کے نسل ہے بے بہن یہ میرے بانجے نہیں تو قیامت کے لیے ان کی جواب دے ہوگی بیٹیوں کو بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس ایک نسل ہے جو آپ اللہ پوچھے گا نہیں کوئی ایسا انتظام نہیں پھر کہنا دی ہمیں حق نہیں ملتا حق کہاں سے آئے حق کے لیے کوئی حمد ہی نہیں کرتا حق کے لیے کسی کے پاس حوصلہ نہیں ہے حق کے لیے آگے بڑھنا نہیں ہے اللہ کہتا یہ چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وَهُمْ اَغْنِيَاِ دَوْرَتْ خُبْ اَيْشْبْنِشْرَ الْحُسْتِ نبی تُو جا نانو القائد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں قائد اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہیں تو لڑ جا کے جس طرح سے تو فرمایا حضرت یاسر ان کا بھی یہی حالت کافر روز مارتے عزیتیں اٹھاتے اٹھاتے شرید ہو گئے یہ بھی بعد میں حضرت صحیب رومی کے بارے میں آتا ہے پھر صحیب رومی آگئے ان کو بھی ایک دن پکڑ لیا اور اس قدر مارا اس قدر مارا کہ انہوں نے اخیر جا کے اپنا سارا معلومتہ دے کر کہا میری جان چھوڑیں قریش کسی کو نہ چھڑیں اور ایک جو اے صفوان حضرت ابو فقیح کیا ہے صفوان امیہ کے غلام حضرت بلال کے ساتھ ایمان لائے امیہ کو جب یہ ملوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی آدمیوں سے کہا گسیبتے ہوئے لے جاؤ تبتی زمین پر لٹاؤ اور ایک گبریلہ راہ میں جا رہا تھا امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی نہیں انہوں نے کہا نہیں میرا اور تیرا خدا اللہ تعالی اس پر امیہ نے ان کا زور سے گلہ گھنٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا اور ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا باری بودھر رکھا کہ ان کی زبان ہی بائی نکل کر آگئے تو حضرت بہنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کنیز تھی حضرت عمر اتنا مارتے اتنا مارتے حضرت عمر اسے اسلام نہیں لائے تھے کہتے اتنا اس کو پھینٹی لگاتے کہتے میں نے تجھے رحم کی بنا پر نہیں چھوڑا صرف میں تھاک گیا دنیا مارا کہ ان کی آنکھیں ہی جاتی رہے اندی کر دی حضرت عمر نے اتنا ماری اور دوسری اور کنیزیں مسیبت سے مسیبت کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بہت عمر ہو گئی چچا نے رسی سے باندھ کر مارا ابو زر جو تھا ساتھوں بندہ اسلام لے کر آیا اتنا مارا کہ اس کو بہوش کر دیا اور حضرت زبیر کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کرنا صافر میں پوری لپیٹ کر اور پھر اس کے بعد ناک میں دعا دیتا اور حضرت عمر نے تو عیسائی مورخ یہاں پر لکھتا ہے یہ اس کا پڑھنے والا کہتا ہے عیسائی اس کو یاد رکھیں اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل نے وہ درجہ نشہ دینی کا اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا جس کو حضرت عیسیٰ کی ابتدائی پیروں میں بھی تلاش کرنا بے فیدہ ہے کہتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے بھی قربانیہ نہیں دی اس لیے عیسائیوں کو اپنا نمونہ نبی علیہ السلام کے دیکھنا چاہیے جب عیسیٰ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیروں بھاگ گئے اور ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدع کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دی اس کے برعکس اس کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروں اپنے مظلوم پیغمبر کے گردائے اور آپ کے بچاؤں میں اپنی جانے خطرے میں ڈال کر کل دشنوں پر آپ کو غالب کیا یہ اصل چیز ہے جو آپ کو بتانے والی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا ایک آدمی کہتا ہے جی کاش صاحب میں جو چاہتا ہوں نا مجھے آپ دین کی بات سن جائیں میں نے کہا یہ پڑھ کر آؤ اگر تم پڑھ کے دین سیکھنا چاہتے ہو تو یہ پڑھ کر آؤ سوالوں کے جواب لے کر آؤ لو آ جاتا ہے جس کو دیر یہ کو ملحد کو جس کو میں نے کہا نا کہ اگر مسئلہ حال کرنا ہے تو بھائی کام چھوڑ تجھے اگر آخرت کیتنی فکر ہے اور لوگوں کی آخرت کیتنی فکر تم لوگوں کو لگی ہوئی ہے بھئی یار یہ بھی لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو پھر آ جاؤ پھر ایک طرف بیٹھ کر دین کی تحقیق کرو دین کی تحقیق نہ قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنی نہ عالم کے پاس ٹائم دینا نہ آنا نہ جانا اور بھاگ جانا اور کوئی مدت نہ کرنا پھر کہنا مجھے اللہ نہیں ملتا اللہ تم کو خاک ملے گا کہاں سے خدا تم لوگوں کو مل جائے گا کہ وہ آرام سے مل جائے خدا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ سامنے کو بیٹھا دیا آپ نے جا کے ہاتھ میں پکڑ لیا وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا